فاصلہ کلومیٹر ہے قال عفریت من الجن جنوں میں سے ایک عفریت کہنے لگا سور نمل میں دیکھئے انا آتی کبھی قبل ان تقوما من مقامت آپ اپنی جگہ سے اٹھنے سے قبل میں وہ چیز وہاں سے اٹھا کر لاؤنگا آج انسان کی کتنی پاور ہے ایک سیکنڈ کے اندر دو سیکنڈ کے اندر یا ایک منٹ میں بھی وہ اسی چیز کو وہاں سے یہاں تک پہنچنے لازمتا جسنی بھی ٹکنولوجی آج تک بھی موجود ہوئی وہ نہیں کر سکتے قال اللذی عندہ علم من الكتاب دوسرا جن نے کہا جس کے پاس دین کا علم زیادہ ہے دیکھئے علم کی فضیلت کتنی بڑی ہے اللہ کی کتاب کا علم یہ وہ علم نہیں دین کا علم اللہ کی پہچان قال اللذی عندہ علم من الكتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتدہ الیکا طرف اے سلیمان آپ کی آنکھ کی پلک بنکے کھلنے سے پہلے فلم ما رآہو مستقرا عندہ سلیمان نے دیکھا وہ چیز پہنچ گئی سلیمان یہ نہیں کہے کہ دیکھو کتنی بڑی طاقت ہے میرے پاس کتنے بڑے فوج ہے کتنے بڑے لشکر ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ کی شکر ادائی فوراں زبان پہ آتی قال هذا من فضل ربی ایک دوسری مقام پہ بھی اور یہاں پر فلم ما رآہو مستقرا عندہ قال هذا من فضل ربی اور دوسری آیت میں جب سلیمان چمٹی کی زبان سمجھ کے قال ربی اوزعنی نشکر نعمت جب مسکرائے چمٹی کی بات سمجھے مگر ہمیشہ آپ کے اندر بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی نعمت کامیابی ترخی آپ لیتے ہیں تو پہلی چیز جس کی وجہ سے جس کی مہربانی سے جس کا فضل سے اس کا اقرار کر کے اس کی شکر بجا لائیے پہلے تو یہاں پر یہ معاملہ یہاں پر ہو چکا ہے اثمینان سے کہ یہ لوگ کی خلقت اللہ تعالی نے ان کو بنایا اور اصلی خلقت آگ سے ہے سورہ رحمان میں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِمَّارِجِ مِنْ نَارِ تو ان کی تخلیق میں اللہ تعالی نے اصلیت بھی بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی زندگی کا مقصد بیان فرمائے اللہ تعالی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ پہلے جننات کا ذکر ہو رہا پھر اس کے بعد انس کیوں؟ کیونکہ اہلِ علم کہتے ہیں کہ جننات اس زمین پہ پہلے انسان سے ان کو احقیت دی گئی تھی مگر زمین پہ فساد اور خون خرابہ کرنے سے ان کو ہٹایا گیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا تو بہرحال قرآن کے احکام و شریعت تکلیف جننات اور انسانوں کے لیے بھی ہے اور پھر حساب کتاب بھی ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ہے اور پھر یہاں پر آگے بڑھیں گے موضوع میں داخل ہونے کے لیے جننات کے حقیقت کو کوئی بھی انکار نہیں کیے جتنے بھی مذاہب اذیان ہیں وہ پورے کے پورے قرار کرتے ہیں جننات کا وجود مختلف ناموں سے اس کی پہچانت دیتے ہیں مگر کسی نے بھی انکار نہیں کیا مگر صحر اور جادو کے تعلق سے ہمارے امت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آج بھی یہ دعویٰ آ کر کہتے ہیں کہ کوئی جادو وادو کی چیز نہیں یہ تو صرف نفسیاتی بیماری ہوتا ہے یا کچھ وہم وسوسوں کا شکار رہتا ہے اور ایسی کوئی چیز کی نام و نشان نہیں اور اگر جادو کچھ ہوتی ہے تو آئیے ہم کو کر کے بتائیے ایسے عاقل کے صلاحیتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی ہشاری دکھانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو گرانا چاہتے ہیں ایسے جاہلوں کو قرآن کی جوابیں کافی ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ جادو کی حقیقت نہیں جادو کا کوئی اثر نہیں تو اس میں ایک دو تین جواب دے کر ہم بات آگے چلیں گے پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالی جادو کی تأثیر ہوتا ہے قرآن مجید میں ذکر ہو چکا ہے جو لوگ کہتے تھے کہ جادو کی تأثیر نہیں ہوتی کوئی اثر نہیں ہوتا اور جادو کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سورة طاہ آیت نمبر پین سٹھ سے لے کے ستر تک تقریباً آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں جس وقت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے مقابلہ لی ہے اور سارے میدان میں لوگ جمع اور فیرعون اپنی بازی کے لیے اپنی جادوگروں کو اپنے طرف سے ریپریزنٹر تھے رات آئے اور معاملہ کیا ہوتا ہے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما انکون اول من القا اے موسیٰ یا آپ چال چلیں گے شروع پہلے یا ہم ہماری چال بازی شروع کریں قال بل القا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ تو ان کے لاتھی اور رسیا يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى موسیٰ کو ایسا نظر لگنے آئی کہ وہ لوگ میں حرکت ہے وہ چل پا رہی ہے اس میں اچانک بھاردار شروع ہو گیا ہے جبکہ وہ جماعت چیز تھی تو موسیٰ نے کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی اس موقع کو تصویر دے رہے ہیں کہ یہ جادو کا اثر کسی معمول آدمی پہ نہیں یہ تو ایک پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کے پانچ اُلُو الْعَزْم پیغمبروں میں سے عظیمت اور ہمت والے پیغمبروں میں سے ہے جو پانچ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم نوح عیسی موسی اس کو اُلُو الْعَزْم من الرسول کہا جاتا ہے عظیمت والے ہمت والے بھوت برداشت کرنے والے پیغمبر تو یہ ایک واحد ان میں سے ہے اور یہ نبی کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ وحی کے انتظار میں جبریل کے انتظار میں نہیں رہتے یہ تو کلیم اللہ ہے اللہ سے ڈائریک گفتگو کرنے والے ہیں یہ خصوصیات کے بعد نتیجہ کیا ہوا جب وہ لاتھی اور ڈنڈے چلنے لگے اور ایسی حالت سامنے آگئی اللہ سبحانہ وتعالی جو دل کی حال جاننے والا ہے پروردگار اندر کی تصویر کو کھیج کر نقشہ پیش کرتا ہے فَأَوُ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَ اندر سے موسیٰ کی خوف تاری شروع ہو گئے اور گھبرات شروع ہو گئی موسیٰ کو اندر سے یہ باہر کسی کو نظر نہیں آتی مگر اللہ تعالی جو دل کی حال بھی جانتا ہے وہ پروردگار اندر کی تصویر کو پیش کر رہا ہے فَأَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَ اور یہ خوف ہونے سے اللہ تعالی دوسری آیت میں اس کے بعد کی تاقید کرتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ ہم نے کہے اے موسیٰ آپ درومت تو اللہ تعالی کیوں خامخہ کہے گا درومت جب کہ آدمی در آوا نہیں تو پھر کیا یہ جادو کی تاثر نہیں تو پھر کیا ہوا ایک پیغمبر کو ہلا دیتی ہے اور خوف تاری آجاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی تسکین قلب کے لئے کہتے ہیں کہ آپ بھروسہ کیجئے اتمنان رکھئے آپ خوف متائیے تو یہاں پر قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَ وَأَلْقِمَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنعُ آخری آیت سوال یہ ہے یہ اثر ہوا سو بات ہے یا یہ آیت کو ڈیلیٹ کرنا پڑھیں گا یہ جاہلوں کے لئے ایک بھر اہم جواب ہے اور دوسرا جواب جو اس قسم کے جہالت سے جو من میں آیا اور دماغ میں آیا قرآن کو منطق سے توڑنا چاہتے ہیں اور ان کی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں اسلام کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کیا اللہ تعالی بہتر حکم کرنے والے ہیں یا نہیں بے شک تو پھر اللہ تعالی کی حکمت سے اسلام کے قانون کو آپ دیکھیں گے تو جتنا جرم ہیں اتنی سزا دی جاتی ہے اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو کلے مارے جاتے ہیں کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاتا جاتا ہے کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا قتلے کے بدل اگر قصاص میں مقتول والے خون کے بدلے خون مانگے تو اس قاتل کا قتل ہو جاتا ہے مگر یہ غور کرنے کی بات ہے جرم جتنا بڑا ہوا سزا اتنے بڑھتے رہی اور یہ حضرات آ کر کہتے ہیں کہ جادو کا کوئی اثر نہیں کیا اسلام خامخا یہ لوگوں کو قتل کی سزا سنا کر کیا اللہ تعالی کو معلوم نہیں کہ ایک آدمی کچھ بھی نہیں کیا اسلام میں اس کے لئے تلوار کی نوک ہے رسول اللہ صلوح 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 کہتے ہیں جادوگر کے لئے تلوار کی نوک اور اس کا سر قلم کیا جائے تو کیا اللہ کو سمجھ نہیں کہ یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کیا اس کو خامخا اسلام آ کر قتل کر دیتا ہے عمر فاروق کے زمانے میں کئیوں جادوگر پکڑے گئے اور قتل بھی کیے گئے حفظہ کے پاس ایک جادوگر نہیں تھی اس کا بھی قتل کیا گیا تو کیا یہ اسلام میں اتنی نا سمجھی ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں کرتا ہے اس کو اسلام آ کر گردن اڑا دیتا ہے جو آج کل جاہلوں کے لئے یہ ناقص تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ وہ لوگ نقطے نظر دکھاتے ہیں اور اپنی عقل کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی احکم الحاکمین ہیں اور جب دنیا میں انسان کی جان کو لوٹنے والے کے لئے جان کا قصاص ہے تو پھر جو لوگ کا ایمان لوٹ دیتا ہے اور لوگ کو ایمان سے بے ایمان کر دیتا ہے اس کے لئے بھی ایسی سزا رکھے گی مگر آج افسوس سے کہنا پڑتا کہ ایسوں کا رواج اور دھندہ بہت ہو چکا ہے کیونکہ حق کی بات بولنے والے کمزور پڑ گئے اور جاننے والے